سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی بچوں کی صحت کے لیے اور آپ کی فیملی کو مختلف مسائل سے بچانے کے لیے یہ مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے جس کو سن کر آپ اپنے بچوں کو بیشمار خطرناک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ان کی جان بچا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہم کئی سوالات جن سے متعلق درست معلومات نہیں ہیں ان کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے مثلا ویکسین یا حفاظتی ٹی کے کیا ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت حفاظتی ٹی کے کچھ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے انجیکشنز ہوتے ہیں یا پولیو کے لیے قطرے ہوتے ہیں پہلے بھی ہم پولیو کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ قطرے اس کی بچے کی انٹرسٹائن کو محفوظ بنا دیتے ہیں اور پھر جب بھی پولیو کا وائرس بچے کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انٹرسٹائن یا آتوم کے اندر جو ایمینٹی پیدا ہو چکی ہے وہ ان وائرس کو ختم کر دیتی ہے یہ بچے کے جسم میں داخل کی جاتے ہیں بچے کا مدافعی نظام ڈیفینس سسٹم اس کو پہچان کر ان کے خلاف انٹی بارڈیز تیار کر لیتا ہے اور پھر وقت آنے پر اس کا جسم ان بیماریوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی کہ جب بھی کوئی جراسیم داخل ہوگا کوئی وائرس ہوگا اگر اس کے انٹی بارڈیز موجود ہوں گی اس کی میموری سیلز میں برانے کے طریقے موجود ہوں گے کہ اگر یہ جراسیم آئے گا تو اس قسم کے انٹی بارڈیز بنیں گی وہ جو انٹی بارڈیز بنانے والے سیلز ہیں وہ فوری طور پر بشمار تعداد میں انٹی بارڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس وائرس کو اس بیکٹریہ کو ختم کر دیتے ہیں یہ ٹیکے لگوانا کیوں ضروری ہے اگر بچے کو حفاظتی ٹیکے نہ لگوائے گئے ہوں اور بدقسمتی سے اس کا سامنا کسی ایسی بیماری سے ہو جائے تو بچہ شدید بیمار ہو کر بہت ساری کمپلیکیشنز اور پہچیدگیوں کا شکار ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے حفاظتی ٹیکے کتنے محصر ثابت ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت محصر ہیں اگر بروقت لگا لیے جائے لیکن یہ سو فیصد محصر نہیں ہیں یعنی کہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہیں بعض دفعہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں ویکسین بھی میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں اس کو صحیح سٹوریج میں نہیں رکھا گیا ہے یا صحیح کنڈیشن میں نہیں رکھا گیا ہے تو اس کی ایفکیسی اس کی جو ہے نا وہ صلاحیت برقرار نہیں رہتی یہ انسانوں کی کوشش ہے اور دریافت ہے جو کہ غلطیوں سے مبرا نہیں مزید کوششیں بھی کی جارہی ہیں اگر وہ بچے جنہیں کسی بیماری کے خلاف حفاظتی ٹی کے لگوائے گئے تھے اور اس بیماری کا شکار جب وبا پھیلتی ہے وہ بھی جاتے ہیں تو یہ بیماری بہت معمولی سی ہوتی ہے اور پیچے دیوں سے یعنی کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں حفاظتی ٹی کے لگوانے کی موامنیت ہو یا اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو تو اس زمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اب بچہ بہت زیادہ بیمار ہو تو حفاظتی ٹی کو کا لگانا موخر یعنی کہ ملتوی کیا جا سکتا ہے بصلا آگے کسی ویکسین کے وجہ سے بہت شدید قسم کی الرجی رییکشن ہو دورے پڑھنے لگیں یا دماغ پر اثرات ہو باز ایسی بیماریاں ہیں جس میں سائیٹو ٹاکسک عدویات اسٹیروائٹس دی جا رہی ہوں یا بیماری میں مدافعتی نظام بہت کمزور ہو جیسے ایڈس اس میں لائیو ویکسین نہیں دی جا سکتی حفاظتی ٹی کے کسی حد تک بے ضرور اور نقصانات سے محفوظ ہیں حفاظتی ٹی کے کافی حد تک بے ضرور اور نقصانات سے محفوظ ہوتے ہیں اس لیے عام منفی اثرات میں بخار درد ہو سکتا ہے انجیکشن کی جگہ سوج سکتی ہے یا صرف ہو سکتی ہے البتہ شدید منفی اثرات بہت ہی کم ہوتے ہیں مگر ظاہر ہے اس کو بھی سو فیصد بے ضرور نہیں کہہ سکتے جس طرح کسی بیماری میں کوئی دوہ لینا بھی دس فیصد نقصان سے مبرہ نہیں ہے تو اس لیے جب بھی یعنی کہ ویکسین لگائے جائیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بچے کو بخار ہو سکتا ہے درد ہو سکتا ہے یا کوئی اور چھوٹی بوٹی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ کچھ میڈیسن لے سکتے ہیں یا اگر کوئی تکلیف ایسی ہو یا بڑھ جائے تو دوبارہ سے فیملی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس صورتحال اسے صورتحال بتا کے کچھ میڈیسن لے کے اس ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں